السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز و مکرم ناظرین حضرات ہمارے یوٹیوب چینل امام الدین اوفیشیل میں آپ حضرات کا استقبال ما باپ کا اولاد پر کتنا حق ہے یہ ایک سوال ہے دیکھئے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت کے صحابی ہیں وہ ارشاد فرماتے ہیں آقای غریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور حاضر ہونے کے بعد اس نے ارز کیا یا رسول اللہ ما باپ کا اولاد پر کتنا حق ہے یعنی اولاد کیا کیا کرے ما باپ کے لئے کتنا حق ہے ما باپ کا تو آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما باپ کا حق یہ ہے کہ ما باپ جنت بھی ہے اور ما باپ دوزخ بھی ہیں جنت بھی اور دوزخ بھی اب دیکھیں جنت اور دوزخ دونوں ایک دوسرے کی زید ہیں لیکن آقا فرماتے ہیں یہ جنت بھی ہیں یہ دوزخ بھی ہیں تو یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے آقا نے فرمایا کہ اگر تم نے ان کو راضی کر لیا تو یہ تمہاری جنت ہے اور اگر تم نے ان کو ناراض کیا تو یہ تمہاری جہنم ہے یہ تمہاری دوزخ ہیں اب آپ کے ہاتھ میں فیصلہ ہے کہ آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں یہ دوزخ میں جانا چاہتے ہیں اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو باباپ آپ کے گھر میں ہیں ان کو راضی کر لیجئے اور اگر آپ دوزخ میں جانا چاہتے ہیں تو پھر تو کوئی بات ہی نہیں ہے ناراض کیجئے کیونکہ جہنم میں جانا ہے کوئی بھی انسان یہ نہیں چاہتا کہ میں جہنم میں جاؤں سب جنت کے یہ خواب دیکھتے ہیں جب جنت کے خواب آپ دیکھ رہے ہیں تو ماں باپ کو راضی کیجئے کیونکہ قرآن پاک میں اللہ نے متعدد مقامات پر ارشاد فرمائے وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَةً وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَةً اور دیکھئے پہی مقامات تو ایسے ہیں جہاں اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کا ذکر کیا اور ساتھ میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کیا جیسے وَقَضَعَ رَبُكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَةً اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت نہ کرو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو ایک ہی آیت میں اپنی عبادت کا ذکر اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر وجہ یہ ہے مشیط کا نقیب بتانا چاہتا ہے میرے بندوں اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری ساری عبادتیں میری بارگاہ میں مقبول ہو تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو والدین کا حق یہ ہے کہ وہ تمہاری جنت بھی ہیں وہ تمہاری جہنم بھی ہیں ان کو راضی کرلو جنت ہے ان کو ناراض کرو گے تو پھر وہ جہنم ہے اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو اپنے والدین کے اطاعت و فرما بردار برائے ان کے حکم پر چلنے کی توفیق عطا کریں استغفر اللہ ربی من کل زمبی واتو بلی وما علینا اللہ البلاو